اسلام علیکم ون کلاس ٹوڈے وی آ گوئنگ ٹو سال وو ورک بوک پیش نمبر ایٹ اوپن کر لیں ٹھیک ہے یہاں پر ہے ہمارے پاس آج کرنے کے لیے ورڈ سینٹینسز ٹھیک ہے تو ورڈ سینٹینسز ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے آج میں آپ کو دوبارہ بتاؤں گی کہ ہم ورڈ سینٹینسز کس طرح سے بناتے ہیں ٹھیک ہے ہم ورڈ سینٹینسز بنانے کے لیے کچھ باتوں کا خیال دکھتے ہیں جیسے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ناؤن ہے name of the person, place, animal or thing تو ہم اس کے لیے سب سے پہلے size, color age placement features outlook ان کے بارے میں سینٹینس بناتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ size کا سینٹینس بنانا ہوگا تو اگر ہمارے پاس ناؤن ہے جیسے table ہے تو یہاں پر ہمارے پاس chair ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے the chair is red the chair is blue کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد the chair is wet the chair is dirty یہ اس کی outlook ہو جائے گی اس کے بعد placement کہ chair جو ہے وہ کہاں پڑی ہے the chair is in the room ٹھیک ہے یہ placement کا سینٹینس ہو جائے گا اس کے بعد اس کا usage کہ ہم chair کو کیا کرتے ہیں i sit on the chair اس طرح سے بن جائے گا ٹھیک ہے پھر جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے the chair is made of wood تو یہ ہے وہ کس چیز سے بنی ہے کس material سے یہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں تو ایک سینٹینس ایک ورڈ کے ہم بہت سارے سینٹینس بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو ہمیشہ یہی کوشش کرنی ہے یہ آپ ایک ورڈ سے ڈفرنٹ سینٹینس بنائیں جیسا کہ ہم کلاس میں بناتے تھے ٹھیک ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جو یہاں پر آپ کو پکچر میں یہ ویڈیو میں دے دیا گئے ہیں یا ماما نے بتا دیا وہ آپ نے رائٹ کرنا ہے آپ نے خود سے سینٹینس بنانے کی کوشش کرنی ہے اور اچھے سے سینٹینس بنانے ہیں ڈفرنٹ ٹھیک ہے سو یہاں پر میں آپ کو کچھ اگزیمپل دے رہی ہوں آپ ان کو سنیں اور اس کے علاوہ آپ اپنے مائنڈ کو یوز کرتے ہوئے اور سینٹینس بنائیں ٹھیک ہے سو ہیئر وی ہیئر ساونڈ وی دوور ایئرز وی ہیئر ساونڈ وی دوور ایئرز نوائز نوائز کہتے ہیں شور کو دا چلڈرن آر میکنگ آ نوائز علی اس میکنگ آ نوائز ٹھیک ہے اور آ دا بسز آر میکنگ آ نوائز اوپن کھول لو یہاں پر زیادہ ورب ہیں اس لئے ہم سائز کلر اور اس کی آٹلوک جو ہے وہ سنٹینس نہیں بنا سکتے کیونکہ ورب کا تو کوئی سائز نہیں ہوتا ہے ورب تو ایکشن ہوتا ہے کام کرنا ہوتا ہے تو اس میں ہم ایسا کچھ بھی نہیں لکھ سکتے اوپن تو یہ ایک آرڈر ہے پلیز اوپن دا دور اوپن دا دور اوپن یور بکس اوپن دا ونڈو ٹھیک ہے تو ہم اوپن کے ڈیفرنٹ سنٹینس بنا سکتے ہیں ٹائیڈ تھکا ہوا ٹائیڈ تھکا ہوا آئی ایم ویری ٹائیڈ سارا ایس ویری ٹائیڈ ٹھیک ہے مائی فادر اوڑنا دا بوہیز فلی اکائیڈ دا برڈ آئی برڈ فلی ایر ٹیک ہے سپیرو فلی ایر سٹین سارا ایس سٹین اون دا صوفا آئی ایم سٹین اون دا صوفا زارا ایس سٹین اون دا چیر آئی ایم سٹین اون مائی بید سو مائی دیفرن چیر کے بید اسے میں نے بھی آپ بہت سارے بتائی ہیں گرین ما اب یہ دیکھیں ہی ناؤن ہے نا تو گرین ما my grandma is very old i love my grandma ٹھیک ہے اور grandma asked to keep quiet grandma is sitting on the chair grandma کے ساتھ آپ کوئی بھی verb لگا سکتے ہیں grandma is sleeping grandma is talking grandma grandma is کوئی بھی کام جسے ہم کر سکتے ہیں grandma is tired ٹھیک ہے آپ کوئی بھی بنا سکتے ہو room my room is clean یہ دیکھیں یہ ناؤن تھا place اس لیے ہم یہاں پہ اس کی outlook لیا ہیں the room is clean i am in my room she is sleeping in my room come they come into the room sarah come into the room i come to school they come to school ٹھیک ہے so make different sentences now move to the next page that is our maths page آج ہم maths کا page کریں گے جو کہ ہے ہمارا page number 28 so here is a different concept 2D and property 2D shapes and properties آج ہم پہلے ہم nے first time میں کی only shapes کے properties کریں properties کیا ہوتی ہیں ان کے sides اور corners ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں four columns دیئے ہیں shapes name sides and corner تو ہم نے shapes ہی ہیں name بتانی ہے sides بتانی ہے اور corners بتانی ہے تو یہ کی ہوں کی properties اس سب چیزوں کو کیا کہتے ہیں properties اب one ہم نے آپ کو کر کے سائٹ کیسے پتہ چلیں کی آپ کس چیز کتنی سائٹ ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے کاؤنٹ کی ہیں one two three اس طرح چھٹ چھٹ لائن لگائیں اور ان کو کاؤنٹ کر لیں تو how many sides three corners corners کاؤتے ہیں کاؤنوں کو ٹھیک ہے اس ہم یہ کاؤنے کاؤنٹ کر لیں گے سرکل لگائیں اس کے اوپر چھوٹا ساتھ آپ کو اچھی طرح پتہ چلے کہ آپ نے یہ corner count کر لیا ہے one two three so how many corners are there three which shape is this square so how many sides of the square one two three four how many sides four now count the corners one two three four how many corners four so a square has four sides four corners now rectangle now rectangle count one two three four okay one two three four okay so how many sides of the rectangle has four now count the corners one two three four four तो कितने corners हो यह 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 बी circle और square चीज ले 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 तीक है और उसके corners और जो sides है काउंट कर सकते हैं उसके बाद है circle है circle की कोई side है आपको नजर आ ठीक है कोई نائمنٹ کی سائیڈز کاؤنٹ کر لیتے ہیں 1 2 3 4 آپ نے جیسے پہلے دو سال کیے ہیں آپ نے اسی طرح ان کے اوپر لائنز لگا کر سال کرنے ہیں 4 so how many sides 4 now count the corners 1 2 3 4 4 corners again اب یہ دیکھیں یہ کون سی شیپ ہے پینٹا گون which shape is this پینٹا گون which shape is this پینٹا گون تو پینٹا گون کی سائیڈز کاؤنٹ کر لیتے ہیں 1 2 3 4 5 so 5 sides count the corners 1 2 3 4 5 so how many corners 5 corners پینٹا گون has 5 sides 5 corners اب پینٹا گون has 5 sides 5 corners next is hexagon which shape is this hexagon now count the sides and count the corners so hexagon has 6 sides and 6 corners 6 corners now the next shape is which shape is this oval which shape is this oval oval has no side no corner دیکھیں یہاں پہ picture میں آپ کو کوئی side اور کوئی corner نظر آ رہے ہیں یہ بھی بالکل circle کی طرح گول ہی ہے تو اس کو بھی ہاں no side no corner ایک دفعہ names revise کر لیتے ہیں نظر آ رہے ہیں three sides three corners square four sides four corners rectangle four sides four corners circle zero sides zero corners diamond four sides four corners pentagon five sides five corners hexagon six sides six corners oval zero sides zero corners ٹھیک ہے اب ہم نیکس پیج کی طرف جائیں گے جو کہ ہے ہمارا سائنس کا پیج یہ پیج ہم نے کل کر لیا تھا آج ہم نے آپ کو جو نیچے والا question چڑھوایا تھا آج ہم وہ کریں گے answer the questions یہاں پہ materials کے questions ہیں اپنی workbook one میں سے آپ نے یہ دیکھنے ہیں جو last پہ آپ کو answers دیئے گئے ہیں وہاں سے دیکھ کر آپ نے اس کو write کرنا ہے میں آپ کو reading کروا دیتی ہوں آپ اچھے سے اس کو پڑھنا سیکھ لیں اور پھر اچھی سے یاد کر کے یہاں پر زبانی لکھیں what are natural materials قدرتی مواد کیا ہوتا ہے give examples مثالیں دیں ٹھیک ہے جی قدرتی مواد کیا ہوتا ہے مثالیں دیں answer ہے the materials وہ مواد which come from جو کہ آتا ہے اب ہم نیکس پیج پہ آ جائیں گے from plants پودوں سے animals جانوروں سے اور from under the ground اور زمین کے نیچے سے are called natural materials قدرتی مواد کہلاتا ہے وہ مواد جو پودوں سے جانوروں سے اور زمین کے نیچے سے حاصل ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں natural materials اب ان کی کیا کیا examples ہیں for example مثال کے طور پر wood from plants لکڑی پودوں سے leather from animals leather جانوروں سے gold sona from under the ground زمین کے نیچے سے ٹھیک ہے ہم wood کہاں سے لیتے ہیں پودوں سے leather ہمیں ملتا ہے animals کی skin سے اور gold ہمیں ملتا ہے زمین کے نیچے سے ٹھیک ہے زمین کے نیچے سے gold کی کانے ہوتی ہیں جس میں سے gold نکالا جاتا ہے اور جیولری بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے so give example glass şişا or nylon nylon the materials made by people are called man-made materials the materials made by people are called man-made materials For example, plastic, glass, nylon Okay, now fill in the blanks All things are made of dash materials Different materials Materials are of dash kinds Materials are of two kinds Materials made by Allah are called natural materials Materials made by Allah are called natural materials Number four is The materials made by man are called man-made materials The materials made by man are called man-made materials Okay, this is your dictation Solid, liquid and gas Which you don't remember in workbook 1 and you don't have to write it here This is right, true or false Table is a solid thing True Ice cream will melt taken out of freezer True Bread can change into liquid False All things around us made of different materials True So these pages should be done Neat and clean And learn it carefully Say it please Well, you can really do You can really由 � vibe Question